یہ بہت unfortunate ہے کہ آپ اتنے سالوں کے بعد بھی سرکار میں رہنے کے باوجود آج ڈلی کی یہ حالت ہے کہ ہر جگہ پانی پانی ہے آپ imagine کریے ان گریب لوگوں کا جن کی دکانوں میں جن کے گھروں میں پانی گئے problem یہ یہ ہونا ہی تھا اور اس میں کوئی surprise نہیں تھا کیونکہ اگر آپ 9 سال سے سرکار میں اگر آپ ایک روپیہ بھی انفرسٹرکچر پر خرچ نہیں کریں گے صرف freebie کی راجنیتی کریں گے ووٹ بینک کی راجنیتی کریں گے تو کبھی نہ کبھی تو ڈلی اور انفرسٹرکچر کلاپس ہو گئی جیسے دیش کی عبادی بڑھ رہی ہے ڈلی کی بھی عبادی بڑھ رہی ہے لوگ ہر جگہ سے ڈلی میں آ رہے ہیں جب تک آپ انفرسٹرکچر پر دھیان نہیں دیں گے تو یہ چیز کوئی surprise نہیں ہے اس سے پہلے بہت لوگوں کو یہ surprise لگا ہوگا لیکن میں کو کسی بھی طریقے کا کوئی surprise نہیں لگا کیونکہ جب pollution ہوتا ہے تب بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کسی طریقے کا کوئی اپائے نہیں ہے جب water logging کی سمسے آتی ہے منسون ہوتا ہے تب بھی آپ کے پاس کسی طریقے کا کوئی solution نہیں ہے COVID کے time پہ بھی نہیں ہے problem یہ ہے کہ کس طریقے کے comments آ رہے ہیں جب آپ کے خود کے نیتہ یہ بولنا شروع کر دیں کہ ہم صرف 100 mm کی بارش کے لئے یا پانی کے لئے ready تھے لیکن 1.5 mm کی بارش ہو گئی یہ کوئی excuse نہیں ہے آپ یہ بتائیے بھار آکے کہ آپ نے 9 سال میں کس طریقے سے ڈلی کے infrastructure پہ کام کئے کتنا آپ نے پیسہ خرچ کی ہے آپ کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا تو تمہیں ایک سوار یہ بھی ہے کہ مقرؑ بھار رہے ہیں ڈلکی کو یہ مزاک یہ مزاک کا وقت نہیں ہے انہوں نے بولا بہت کچھ ہے ڈلی کے بارے میں چاہے ہم ڈلی کو پیرس لندن نیو یارک بنائیں گے جائے ہم لیکس کو revive کریں گے لیکن اگر آج آپ حالت دیکھیں بھاہ جا کے ان لوگوں کی حالت دیکھیں جو یمنا کے سب سے زیادہ تو افیکٹر میری کونسٹوینسی ہے آپ میورویہ جا کے دیکھیں یمنا خادر پہ جا کے دیکھیں دو دو دن سے لوگ وہاں پر پانی کے بیچ میں اٹکے ہوئے تھے جہاں پر ان کے پاس نہ کھانے کو تھا نہ پینے کو پانی تھا دو دن اور آپ آج کے ڈین ایش میں یہ بات کرتے ہیں کہ آپ نے ریسکیو تک نہیں کرائے گے ان کو ایویکویٹ نہیں کرائے گے اس کے بعد دو دن کے بعد ان کو ایویکویٹ کرائے گے ان کو کھانا ملا ہے چھوٹے بچے بھی ہوں گے بزرگ بھی ہوں گے تو آپ کس جگہ پہ رہ رہے ہیں یہ دیش کا کیپٹل ہے اور آپ نے اتنے بڑے بڑے وعدے کیے تھے کہ ہم دلی کو لندن پیس نیو یوک بنائیں گے پرابلم یہی ہے جب آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوگا انفرسٹرکچر پہ لگانے کا جب آپ راج نیتی فری بی کی کریں گے سب کچھ مفت میں باتیں گے آڈوٹیزمنٹ پہ پیسہ کرچ کریں گے تو دلی کولاپس ہوتی چلی جائے گی میں نے آج سے تین یا چار سال پہلے بات بولی تھی کہ اگر اسی طریقے سے دلی کی حالت رہی تو دلی آگے آنے والے پانچ سال میں رہنے لائک جگہ نہیں رہی گی ابھی تو یہ منسونس کی باری ہے ابھی آپ دیکھنا اگلے چار سال میں کس طریقے کا ٹرافک بڑھے گا اگر آپ کو دلی سے گڑگاؤں جانا ہوگا تو تین تین گھنٹے آپ کو روڑ پہ بتانے پڑیں گے کیسے ٹھیک ہوگی یہ سمجھ سے جب تک سارا فوکس انفرارسٹرکچر پہ نہیں ہوگا انفرارسٹنٹلی دلی کے مکھے منتری یہ سمجھتے نہیں ہیں اور نہ آگے سمجھیں گے دیکھیں یہ ایک سٹیٹسمنٹ اسی طریقے کا جواب دے سکتے ہیں اور ال جی صاحب جتنا بھی میری ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے ایسا نہیں ہے کہ میں ان کو پہلے سے جانتا تھا لیکن جس طریقے ان کا ویجن ہے دلی کو لیکن مجھے پورا وشواس ہے کہ ال جی صاحب ایک بہترین انسان ہے اور ان کا ویجن ہے دلی کو بہتر بنانے کا ایک ورڈ کلاس سٹی بنانے کا اور جیسے آج بھی انہوں نے جو بولا کہ یہ وقت نہیں ہے ایک دوسرے کے اوپر آروپ لگانے کا یہ وقت ہے ایک جھوٹ ہو کے کام کرنے کا لیکن ایک جھوٹ ہو کے کام کرنے کا کس کے ساتھ جس کے پاس کوئی ویجن ہوتا ہے کس کے ساتھ جس کے پاس کوئی امانداری ہوتی ہے کس کے ساتھ جس کے پاس کوئی دلی کے لئے اموشنز ہوتے ہیں اگر آپ کے لئے دلی کی جنتہ کے لئے اموشنز ہیں امانداری ہے آپ دل سے کام کرنا چاہتے ہیں آپ دلی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ہم سب صرف سانسد ہی نہیں صرف ال جی صاحب ہی نہیں صرف بھارتی جنتہ پارٹی نہیں پوری ڈلی آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے کام کرے گی آج بھگت کون رہے نہ تو کوئی ایم پی بھگت رہے نہ کوئی ایم ایل ای بھگت رہے نہ کوئی چیف منسٹر بھگت رہے بھگت تو ایک کومن آدمی رہے نا تو جب تک آپ جھوٹ کی راجنیتی کریں گے جب تک آپ صرف ٹیکس پیر کا پیسہ اپنی شکل چمکانے کے لئے لگائیں گے آڈورٹیزمنٹ پر لگائیں گے اور یہ آپ لوگوں کو ایکسپوز کرنا چاہیے دیکھئے ڈلی کی حالت یہ آپ نے ورلڈ کلاس سٹی بنائی ہے نو سال میں مجھے نہیں لگتا کہ اتنا خراب میں ڈلی میں پیدا ہوا سب کچھ ڈلی نے مجھے دیئے مجھے نہیں لگتا کہ نو سال میں جتنی خراب ڈلی نظر آئی ہے اتنی اس سے پہلے کبھی آئی تھی کانگریس کی ٹائم بھی بہت کام ہوئے تھے اس سے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کے جب سی ایم تھے اس ٹائم پہ بہت کام ہوئے تھے پشتے نو سال میں کسی بھی طریقے سے ڈلی میں کہیں پہ بھی کوئی بھی اچھا کام ہوا ہی نہیں ہے آپ ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے ایجوکیشن میں کرانتی لائی ہے اب بتائیے انفرارسٹرکچر پہ کتنا آپ نے کام کیا تو انفرارچونٹ ہے یہ اور جب تک ڈلی کی جنتہ یہ سمجھے گی نہیں تب تک مکہ منتری اسی طریقے سے ڈلی کی جنتہ کو بیف کو بناتے رہیں گے